بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 مارچ 1940 پاکستان کا دن قرارداد پاکستان کا دن 23 مارچ 1940 سے 14 اگست 1947 تک صرف سات سال اور یہ ایک قوم کی خوابوں کی تعبیر ثابت ہوئے اگر ہم اس کو صرف سات سالوں کے تنازم میں دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ یہ خواب کی تعبیر ہمیں بہت جلد مل گئی لیکن ہمیں اپنی نسلوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آزادی اتنی سستی اور اتنی آسانی سے نہیں ملتی اس کے بیچھے لاکھوں قربانیاں بھی شامل ہیں 23 مارچ 1940 کا دن وہ دن تھا جس دن یہ قرارداد پیش کی گئی اس قطعے میں مسلمانوں کو آزادی اور حفاظت کے ساتھ رہنے کے لیے ایک ملک کی ضرورت ہے بہت لمبی باتیں نہیں کرتا آج کا جو ماحول ہے اس کے لیے آپ کو پیچھے ساری کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حال ہی میں ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے جو پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک اپنے دل میں یہ نفرت کا بیچ بوئے ہوئے ہیں اس نے پاکستان کو ایک دن ختم کرنا ہے یہ لکیریں مٹا دینی ہیں اور پھر سے ایک اکھنڈ بھارت بنا دینا ہے تو آج جو دوست ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک رارداد پاکستان اور پاکستان کا وجود یوں ہی اس دنیا میں بن گیا تھا ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان آپ سب کے لیے ایک نعمت ہے آج ہی ہم نے ایک بہت ہی ڈسٹربلنگ ویڈیو دیکھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جس میں انڈین مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کے مارا جا رہا ہے یہ انیس سو سنتالیس سے پہلے کی ویڈیوز نہیں ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز ہمیں روزانہ سوشل میڈیا پہ بہت بڑی تعداد میں مل رہی ہیں راجستان سے لے کے بھارت کے دیگر حصوں میں گجرات کے واقعات آپ پہلے سن چکے ہیں تشدد اور ادھا پسندی کی ایک لہر ہے جو بھارت میں کونے کونے تک پھیل رہی ہے بھارتیہ جنت کا پارٹی جو کہ ایک تشدد پسند پارٹی ہے اس کے اقدار میں آنے کے بعد یہ بات اور واضح ہو گئی کہ اگر کبھی تشدد پسندی کی لہر بڑھے گی تو نہ صرف بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کا جینہ اور جہرن ہو جائے گا بلکہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کا جینہ بھی دوبار ہوگا تو ایسے میں ایسی تمام باتیں کہ ہمیں پاکستان کیوں بنانا چاہیے تھا یا کیوں نہیں بنانا چاہیے تھا بے معنی ہو جاتی ہے پاکستان آپ کا اور ہمارا وطن ہے اس کی قدر کیجئے اور اس کی حفاظت کے لئے یک جان ہو جائے تیس مارچ انیس سو چالیس میں پاکستان کو بنانے کی قرارداد پیش کی گئی تیس مارچ دو ہزار انیس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نئی نسل کو یہ پیغام دے کہ اس پاکستان کو دنیا میں مستحکم محفوظ اور مسلمانوں کے لئے اور دیگر اقلی عطم کے لئے ایک گہوارہ بنانے کی ضرورت ہے بہت شکریہ